نائنٹی ٹو نیوز نے سمندر پار ایک اور ستارہ تلاش کر لیا پاکستان کی سیٹیزن فاؤنڈیشن نے یونسکو کا کنفوشز انام دوہزار ست راجیت لیا یہ انام خادین اور سکول نا جانے والی لڑکیوں کو تعلیم دینے کے اطراف کے طور پر ہر سال دیا جاتا ہے ارینہ باکوہ ڈریکٹر جنرل یونسکو نے یہ انام سیٹیزن فاؤنڈیشن کو یونسکو ہیڈکورٹر پیریس میں منقض ہونے والی ایک پروکار تقریب میں آمنہ واحد خالد ایگزیکٹیو ایڈوائزر بڑا سیٹیزن فاؤنڈیشن کو دیا اس ایوارڈ کی تقریب میں سفارتکاروں یونسکو کے وفود فرانس کی سیول سوسائیٹی کے ممبران کی بڑی تعداد نے شرکت کی سیٹیزن فاؤنڈیشن آف پاکستان کو یہ انام ان کی طرف سے ناخاندہ خاتین اور سکول نا جانے والی بچیوں کو ڈیجیٹل طریقوں اور روایتی طریقوں سے تعلیم کی طرف راغب کرنے اور ان کی تربیت کرنے کے حوالے سے کی جانے والی کوششوں کے اطراف کے طور پر دیا گیا ہے سیٹیزن فاؤنڈیشن کے ذمہ داران نے بتایا کہ ان کی یہ تنظیم پاکستان کی ایک غیر منافع بخش تنظیم ہے جو 1965 میں شہریوں کے ایک گروپ کی طرف سے قائم کی گئی جس کا مقصد تعلیم کے ذریعے معاشرے میں مصبت تبدیلی علانہ ہے